دو چیزیں میں جلدی سے بتاتا چلوں ابھی انہوں نے کہا کہ ان کو فگرز دے دیئے گے کچھ پوائنٹس تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو آپ نے کہا ایشین ٹائگر بنائیں گے عام آدمی کی بات کی آپ نے کہا کہ جی ہم ادھر یہ بنا دو ادھر وہ بنا دو لیپ ٹاپس دے دو فلانا کچھ کر دو ٹیکسیاں دے دو سارا کچھ کر دو آج میرا سوال یہ ہے کہ میں آئی کم فروم دے ساؤت میرے اباو اجداد مسلم لیگ میں ایوارڈ ملا تھا دیورنگ سٹرگل فور انڈیپنڈنس میرے بزرگوں کو میں آج پی ٹی آئے میں جو ہوں کیوں تیرہ چودہ سال سے اس طرح بہت سارے لوگ تو میں دو چیزیں جلدی سے بتاتا چلوں نمبر ایک اگر عام آدمی کا اتنا خیال تھا اورنٹ ٹرین یہ جو ہم نے سبسیڈیاں دیں عام آدمی کا خیال کیوں نہیں آیا عام آدمی کے مقابلے میں کس کو ترجیحات دی گئیں یہ شو پیس پروجیکٹ اچھے نہیں تھے میں اس طرح مخالف تھا لیکن آپ نے ان کو بی آر ٹی آپ کو بچنا چاہیی تھا نا میری عرض تو سونے نا جی میری عرض سونے نمبر ٹو موسٹ امپورٹنٹ سبسیڈی کی تو بات ہو گئی دوسری موسٹ امپورٹنٹ ہم نے ان سوبوں کو جہاں پہ جیسے بلوچستان لیبریشن آرمی بی ایل اے ٹی ٹی پی پاکستان میں ایک جی سندھ یہ جو کانسپٹ یہ جو ملک کے اندر سفوکیشن ہے یہ لوگ اپنے آپ کو جو ان پر جب ایک سو ارب روپے دینی کی بات آئی اور میرے پرائیم منسٹر نے کہا کہ جی آج یہ کیوں آج یہ کیوں ہمارے ساتھ بیٹھ کے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کے لیے تو ہر چیز کہتے ہیں سندھ اپنا شیئر کیوں نہیں دیتی گندم کی بات آئی گندم جب چوری ہوتی ہے بوریوں میں جب ریت اور پی ٹی ایم اور بی ایل اے میں کیا تھا وہ میں سمجھا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بی ایل اے بنتی ہے پی ٹی ایم بنتی ہے وہ اس لیے بنتی ہے کہ نون تین دفعہ اقتدار میں رہی انہوں نے ان کو پوچھا نہیں ان کی کوئی میں ساؤت آف مجھے میں آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں مولانا فضل احمان صاحب نے اکرم درانی صاحب کو کی بات ہے کہ آفریدی صاحب پی ٹی اے کی ہمیں سپورٹ چاہیے جی کس چیز میں سپورٹ چاہیے خیبر پختنخواہ کے جنوبی اصلاح کے لیے انہوں نے پی ایس ڈی پی میں ایک روپیہ نہیں رکھا تو آئیں ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں اکروس پولیٹیکل سپیکٹرم اسلامباد کلب میں مولانا فضل احمان صاحب نے اس کو لیڈ کیا شیرپاؤ صاحب یہ سارے تھے مجھے انہوں نے مولانا صاحب کو چیرمن اور مجھے جنرل سیکٹری بنایا انہوں نے فرز نہیں دیا سن تو لیں نا جی میں ان کو بتاتا ہوں اور ابھی آپ بے شک مولانا فضل احمان اور کرمدرانی صاحب کو لیں ساتھ بیٹھ اچھے جی وہاں پہ پی ٹی آئے کے جتنے نون سب کے خیبر پختنخواہ کے ممبرز تھے اور کہا گیا کہ جی ہم حکومت سے اپن حق لیں گے مجھے پرائیم منیسر چیرمن عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہے تو گلزار خان اور اسارے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پشتون کے روایات ہیں یہ چل کے آئے ہیں تو ہم اپنے علاقے کے لیے فنڈ مانگیں گے وفاق سے بات یہ ہوئی کہ جنواز شریف صاحب سے بات کر رہی ہے مولانا فضل احمان چوبیس گھنٹے کے اندر اکرم درانی صاحب منیسر بن گئے اور وہ تمام چیزیں گوم الزام ڈیم چنوبی اصلا اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی ایم کا ایشو اکنومک ڈپریویشن ہے اور ان کے فنڈز نہ دینے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور وہ اچھے لوگ اور انہوں نے ان کو اون نہیں کیا انہوں نے اون نہیں کیا اس وجہ سے یہ کرائیسیز پیدا ہو میں یہی کہتا رہا کہ ایک اینٹ میاں محمد نواز شریف بتا دیں جو کوہاٹ سے لے کر انہوں نے کوہاٹ سے لے کر وزیرستان تک لگائی ہو سر رکھئے نا علی وزیر کو تو آپ چھوڑیں گے پھر آج کے پروگرام کے بعد آج اس پروگرام کے بعد علی وزیر کو پھوڑ دیں گے آہو کینیو کامپلیکیٹ ٹنگز نیشنل سیکیوریٹی میں شہریارہ فریدی کا کیا رول ہے آپ نے پی ٹی ایم کہا کہ ان کی ایشوز کی وجہ سے یہ میں دیویویشن انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ان کے جو بیسک رائیٹ سے ان کی بات کر رہا بیسک رائیٹ پی اینویل ڈیویلپمنٹ مجھے بتا ہے مجھے بتا ہے سنا بلوچ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی لائٹ اور فیصل آباد کی سٹریٹ لائٹ ایک برابر ہے وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں میرے یہ ان سے سوال ہے ان سے جواب دیں انہوں نے فانٹ کیوں نہیں دیا پی ٹی ایم بانگی لیکھیں یہ تو آپ میرے خیال ہے کہ یہ ان کو معلوم نہیں ٹرائبل ایریا کے اندر ماشاءاللہ ہماری مسلح افواج کے ہاتھوں بہترین سڑکیں بنی ایف ڈیویو نے نیٹ ورک بنایا اور جو پیکج تھا ٹرائبل ایریا کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کتنے پیسے تھی دیا وہ کئی سو عرب روپے تھے جو وہاں خرج کیے گئے ہیں اور ہم نے جو اب فاتا کا مرجر کیا کے پی کے ساتھ اس میں ایک سو غالباً دس عرب روپے سالانہ ہم نے وہاں دینے کے لیے کمیٹمنٹ کی تھی انہوں نے پوچھے کہ انہوں نے کیا پیسے دی ہیں اور ساؤت کی یہ بات کرتے ہیں جو مغربی روپ سترہ اٹھارہ آپ کا آخری سال تھا آپ نے اس آخری سال کی فگر ہے زین میں کہ کتنے پیسے تھی اب میں نے اس وقت زیاد نہیں لیکن اب یہ ساؤت کی بات کرتے ہیں جو سب سے اہم منصوبہ تھا وہ مغربی روٹ تھا سی پیک کا جو ہم نے شروع کیا دوزار سولہ میں اسے دوزار اٹھارہ دسمبر میں مکمل ہونا تھا آج تک مکمل نہیں ہو سکا